یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر اسلامی ماحول بھی ہوتا ہے اور نماز وغیرہ بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپس کے اندر ایک دوسرے سے لڑائی اور عیزہ دینا زبان سے تکلیف پہنچانے کا معاملہ چلتا ہے خصوصا خواتین کے اندر جیسے ساس بہو یا نن بھاوی وغیرہ کے اندر یہ سب معاملات زیادہ چلتے ہیں تو کیا ان کی نمازے یا عبادت وغیرہ قبول ہوں گی صورت میں یہ نہیں ہوں گی اصل میں یہ کہ حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد کا معاملہ لوگ بہت زیادہ کم خیال کرتے ہیں یعنی اس کو حلقے میں لیتے ہیں اور خلاصہ یہ ہے کہ حقوق العباد کی وجہ سے یعنی لوگوں کے حق تلف کرنے کی وجہ سے لوگ موں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے اور سب سے یادہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہ حقوق العباد کی وجہ سے جائیں گے کیونکہ حقوق العباد وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر آپس میں ایک دوسرے کے معاف کے بغیر معاف نہیں ہوتا تو یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک حدیث پاک کے اندر صحابی رسول نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا حضور کے سامنے ایک فلاں عورت ہے وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے روزے بھی رکھتی ہے صدقہ خیرات بھی کسرت کے ساتھ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے تو حضور نے فرمایا اس کے لئے کوئی بھلائی نہیں وہ جہنمی ہے یعنی یہ کہ پنچ وقتہ نماز بھی کوئی شخص پڑھے اور روزے بھی رکھے صدقہ خیرات بھی کرے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا کہ پڑوسیوں کو تکلیف اگر دیتی ہے تو بھی وہ عورت جہنمی ہے تو گھر کے اندر رہنے کا جو معاملہ ہے یہ گھر کے اندر جو خواتین ہے آپس کے اندر زبان سے ایک دوسرے کو زبان درازی کرنا گالی گلوچ کرنا یہ دوسرے بدکلامی کرنا اس معاملے بھی اسی کے حکم میں ہیں کہ بندہ عبادت بھی کرے نمازیں بھی پڑھے سب بھی رکھے لیکن دلوں کے اندر بغز رکھے کینا رکھے یا اس طریقے کے بدکلامی رکھے تو پھر اس کا نام آیا مال کے اندر جو ہے وہ کچھ اسے بروز قیامت حاصل نہیں ہوگا حضور نے فرمایا ایسا شخص کے لیے کوئی نفع نہیں ہو اور یہ ساری چیز اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی کسی سے بولے نہ یا بولنے کا جلدی واسطہ نہ پڑے کام نہ پڑے لیکن دل میں کسی کے لیے کچھ نہ ہو جب ملے تو اچھے دل سے ملے تو ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور خاتون کا تذکرہ صحابی نے کہے کہ فلان عورت ہے وہ اس کا جو نماز روزہ صدقہ ہے وہ بہت کم ہے کم سے مراد یہ ہے کہ صرف فرض فرض پڑھتی ہے فرض نمازیں پڑھتی ہے فرض ہی روزہ رکھتی ہے اور زکاة وغیرہ دیتی ہے اور کچھ چیزیں صدقہ خیرات کرتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ مشہور ہو یعنی ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ صرف فرض چیزیں کرتے ہیں فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھوں میں تسبیل یہ بیٹھے رہتے ہیں نمازوں کے لاوہ کسرت سے نفل بھی پڑھتے ہیں اور تحجد گزار بھی ہو جاتے ہیں تحجد کی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن آپس میں بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں بد کلامی کر رہے ہوتے ہیں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں تو ایسوں کے بارے میں پھر کیا فائدہ کہ وہ ان کے لئے کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں تو دوسری عورت کا جو تذکر ہے کہ جو صرف فرض نمازیں پڑھے فرض روزے رکھے بہت زیادہ عبادتیں نہ کرے جو اپنے فرض ہیں ان کو ادا کر لے لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی تو ایسے کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے نفل سے بہتر ہے کہ خاموش رہے تو اس کے لئے فائدہ ہے اور ایک عورت وہ ہے کہ جو تحجد گزار بھی ہے شراک چاشت پڑھ رہی ہے نوافل اتنے پڑھ رہی ہے وظیفے اتنے کر رہی ہے لیکن زبان سے اپنے گھر والوں کو فیملی کو تکلیف دے رہی ہے یا آپس میں ہی رشتہ داروں میں آپس میں لڑ رہی ہے گھر کے اندر تو اس کے لئے کوئی خیر اور بھلائی نہیں اور یہ معاملہ آج کل گھر گھر کے اندر عام بھی ہے تو بہتر ہے کسی سے برا بولنے سے بہتر ہے کہ اس سے خاموش ہی رہا جائے بولا ہی نہ جائے یا کوئی بولے تو صبر کر کے اس کا ریپلائی نہ دیا جائے لیکن اس معاملے میں اس کیس میں ہوتا ہے کہ اکثر بندہ ایکشن کا رییکشن کرنا چاہتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ کہا تو موقع دیکھ کے بعد میں اس کو کچھ کہنا ضرور ہے اسی طرح سے لائی ہوتی ہے یعنی کوئی بھی ایک پہلو صبر کا نہیں جاتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اگر ہم خاموش رہیں گے تو شاید یہاں بات ختم ہو جائے لیکن بات اس طرح ختم نہیں ہوتی تو یہ تمام عبادتیں خاص طور سے نفل تو جب بھی فائدہ دیں گی جب آپ اس کے اندر حقوق لعباد مکمل ہوں گے تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ نماز عبادت تذبیہ وظیفے تحجت پڑھنے کے باوجود بھی اگر اسے جہنم میں وقت بتانا پڑے تو یہ چیز کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آدمی عبادت اسی لئے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کرے اور اپنے کرم سے اسے جنت دے تو یہ سب وظائف یا نماز پڑھنے کا اصل مقصد بھی ہے یہ کہ گناہوں سے بچنا جہنم سے بچنا عذاب سے بچنا اور نیکی کی طرف جانا تو پھر دوسری چیزیں جو جہنم میں لے کے جا رہی ہیں عبادتوں کے ساتھ ضروری ہے ان سے بھی بچا جائے جن میں سب سے اہم حقوق العباد یا مومن کا دل دکھانا ہے خاص طور سے پڑوسی ہوں یا پھر گھر کے اندر رہنے والے حضرات ہوں اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر